ساتھیوں نمشکار ساتھیوں ابھی یہ خبر آئی ہے کہ لکھیم پرکان کے مکہ دوسی جس میں پانچ کسانوں کا قتل کر دیا گیا تھا جی پچھرا کے اس کے مکہ دوسی منطری کے بیٹے اجیہ ٹینی مصرا کو آج جمانت مل گئی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ نمبر ایک تو لانت ہے سرکار کے اوپر کہ اس طرح سے گنڈا راج چلائیں گے کہ اگر کوئی اندولنکاری بولنے گے تو ان کو قتل کر دیا جائے گا اور اس کیس میں دو مار پڑی ہے ایک کہ جو گناہ گار تھے ان کے اوپر کاروائی نہیں ہوئی منطری آج تک باہر ہے ہم اس کے گرفتار کرنے کی مانگ کر رہے تھے اور دوسرا ہمارے کسانوں کو وہاں پہ جیل میں ٹھوک دیا گیا جن کسانوں نے جواب بھی حملہ کیا تھا ان کسانوں کو آج جیل میں ٹھوک دیا گیا اور وہ کئی اوروں کے جو ہے وہ نوٹیس آئے ہوئے وہ بھی جیل میں جائیں گے میں یہ کہتا ہوں یہ ہے اے راجنیتی کرنے کا پرنام کہا گئے ہمارے وہ اندولنکاری جو کہتے ہیں ہم بہت کھونکھار اندولنکاری ہیں ہم یوپی میں یہ کر دیں گے ہم یوپی میں وہ کر دیں گے ہم دیس میں کر دیں گے اور ہمارے ہریانے والے بھی تلویش آتے ہیں ان کے پیچھے لگتے ہیں بچائیں ان کسانوں کو وہاں پہ کونسا طریقہ ہے یہ اور جو ہمیں یہ کہتے ہیں یہ راجنیتی کرتے ہیں راجنیتی کرنے والا کو تو ہم اس کے ہم سے باہر کریں گے اب بچائیں ان کسانوں کو یہ ہے اے راجنیتی کرنے کا نتیجہ ساتھیوں کب تک اے راجنیتی کر رہو گے ایسے گنڈے لوگوں کا راج چاہیے کہ آپ کو ایسے ایسے اس طرح سے دیس چلے گا کیا میں تو حیران ہوں اس بات کے اوپر اپنے قانون کے اوپر بھی حیران ہوں جہاں پہ بے گناہ تو سجا کارتے ہیں اور ایسے گناہ جن کی سریاں ویڈیو آتی ہے وہ پانچ اتنے جلدی باہر آ جاتے ہیں پانچ پانچ قطروں میں ساتھیوں کیسے بچے گئے دیس کون بچانا آئے گا اس دیس کو تو کیا اے راجنیتی کرنے سے بچ جائے گا یہ بلکل نہیں بچے گا بلکل نہیں بچے گا ہمارے اپنے ہمارے دسمن ہوئے ہیں سرکار سے تو راجنیتی پارٹیوں سے تو ہم نپٹلیں ہمارے اپنے دسمنی برتے ہیں ہمارے سے جو اپنے جن میں یہ کہتے ہیں اے راجنیتی کے رہنا چاہیے راجنیتی سے دور رہنا چاہیے ہم پریسٹر گروپ بنا کے دباؤں ڈالیں گے ڈال لو نا اس سے بڑا اندولن ہوگا کوئی اتنے بڑے اندولن کے بیچ میں کچل دیئے کیا بگاڑ لیا بھئی کیا بگاڑ لیا اور اب بگاڑ کے دکھاؤ میں یہ کہتا ہوں کہ آج اسکیم کو سٹینڈ لینا چاہیے اوپر اور پورے دیس کے بی جے پی کے نتاؤں کو گھیر لینا چاہیے پورے بی جے پی کے دیس کے نتاؤں کو گھر میں موند کے رکھنا چاہیے گھر لینا چاہیے سارے دیس کے اندر اتنا بڑا پاپ اور کیا ہو سکتا ہے کہ پانچ کسانوں کا جو قاتل ہیں وہ جڑ سے بہار آ جائے اور جو بے گناہ کسان ہیں وہ جڑ کے اندر ہوں ساتھیوں آج آپ کو جھاگنا پڑے گا آپ کو سچے تو ہونا پڑے گا اور ہماری مانگ ہے کہ اس کی جمانت ترند کی جائے اور ترند جمانت ترند کر کے اس کو جڑ میں ٹھوکا جائے دبارے سے ایسے تو گنڈا کر دی اور دیس میں مچے گی اور جو باقی پارٹیاں ہوں وہ بھی گنڈا کر دی ایسے تو کوئی دین درم بچائی نہیں دیس کا پھر ہم کہیں راجنیتی سے دور رہیں گے ارے راجنیتی سے دور رہو گے تو پھر ایسے لوگ آپ کے اوپر راجنیتی کریں گے اور اگر ایسے لوگوں سے راجنیتی کروانی ہے اور اگر ہمارے لوگوں کو جو ہمارے سنگٹن ہیں ان کو ایسے لوگوں سے راجنیتی کروانی ہے تو پھر تو توبہ اس دیس کو کوئی نہیں بچا سکتا پھر تو خدا رکھا ہے اس دیس کا ہماری مانگ ہے کہ ترنت اس کی جمان ترد کی جائے اور دوبارہ سو سادنے کو جل میں ٹھوکا جائے